زندگی ایک سفر ہے سوحانا یہاں کل کیا ہو کس نے جانا زندگی ایک سفر ہے سوحانا یہاں کل کیا ہو کس نے جانا ایک بار ایک بٹی تھا اس نے نئی نئی دکان کھولی اگر بٹیوں کے کونسی کھولی اگر بٹیوں کے نہیں نہیں دکان کھولی تو اس نے اوپر ایک بوڑ لگایا بہت بڑا اب ہر دکان کے بعد لگائی ہوتا ہے بوڑ تو کچھ نہ کچھ اس کا تو اس نے لگایا کہ ہمارے یہاں جو لکھا تو اس کو دہا سننا ہمارے یہاں سگندت اگر بٹیاں ملتی ہیں ہمارے یہاں سگندت اگر بٹیاں ملتی ہیں اس نے یہ بوڑ لگایا اب دکان بہت چلنے لگی بہت چلی دکان بہت اچھی چلی تو کہتے کچھ سمیں کے بعد اس کا ایک خاص دوست آیا آکے بیٹھے چاہ پانی پھی تو اس نے پوچھ لیا تُو نے بوڑ پڑا بولی ہاں کیسا لگا اچھا لے کہنا تو اس نے کہا کچھ گڑبر لگ رہی ہے اب رائے لے رہے لے بولی کچھ گڑبر لگ رہی ہے بولی کیا پولی تُو نے لکھا ہمارے یہاں سگندیت اگربتیاں ملتی ہیں اگربتیاں تو ساری سگندیت ہی ہوتی ہیں تو تم نے یہ particular یہ اس شب کا پریوکیوں کیا کہ سگندیت اگربتیاں ملتی ہیں تو اس کو ہٹانا چاہیے مجھے لگتا ہے پورے وشب میں جہاں بھی اگربتیاں ملے گی سگندیت ہی ہوگی درگنت سے یوکت تو کوئی نہیں ملتی ہے تو اس کو بھی لگا بات تُوچھ ٹھیک کہہ رہا ہے اب پہلی رائے نہیں فیکٹ ڈال دیا بولے یہ بات تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے تو اس نے کیا کیا پینٹر کو بلایا یہ والا شب پینٹ کر دیا کر دیا گیا اب کیا رہ گیا بولو اب بچا کیا ہمارے یہاں اگربتیاں ملتی ہیں اب سگندیت ورڈ دکان اچھی چل رہی تھی تو تھوڑے دل بعد کوئی ایک نیا دوست آیا اب اس کو پھر کرس بڑا تھا پولیس سے پوچھ مل بولے تو بتا یہ تنہیں پڑا بار بورڈ بولے پڑا میں نے دیکھ کیا لکھا ہے اچھا لکھا نا میں نے اس نے پڑا ہمارے یہاں اگربتیاں ملتی ہیں بولے اس میں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا بولے کیا ہے بولے ہمارے یہاں لکھنے کی کیا جاتا ہے تمہاری دکان ہے دکھی رہے سب کو یہی اگربتی کی دکان تو ہی ملے گی تو یہ ہمارے یہاں ٹھیک نہیں لگ رہا چاہیے تو اس نے پھر پینٹر کو بلائے بلے ہمارے یہاں کٹ دو اب کیا بچا اگر بٹیاں ملتی ہیں تو کچھ دن پھر بیتے ایک اور دوست آیا اس نے پھر پوچھا بڑا تنے بولے ہاں کیسا لگا بولے تھوڑا ٹھیک نہیں لگ رہا سٹ نہیں کیا اگر بٹیاں ملتی ہیں کیا ملتی ہیں اگر بٹیاں ہے ٹھیک ہے اگر بٹیوں سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر اگر بٹیاں ہیں زیادہ شبدوں کی جڑت نہیں ہے بولے بات تو یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے پھر بلائے ہاں ملتی ہیں کٹ دو کیا بچا صرف اگر بٹیاں اگر بٹیاں تو پھر ایک ایسا ہی کوئی یار دوست آگیا ہوگا اس سے پوچھا بولے یہ کیا اگر بٹیاں بولے دکان ہے بولے دکان ہے تو دکھ رہی ہے نا اکیلے اگر بٹی لکھنے کا کیا مطلب ہے کیوں مرکتا دکھا رہا ہے تو اس کو لگا ہاں اس نے مرک کہا اور بھی کہیں گے اس نے اچھا ہے کہ میں تو پھر بلائیا اب کیا بچا تھا کچھ نہیں بچا تھا اور دھیرے دھیرے اس کی دکان چلنے ہی بند ہو گئی دیرے دیرے کام دندا بہت ڈاؤن ہو گیا بہت ڈاؤن اور بڑا پیچان بولے اب میں کیا کروں یہ تو بڑی دکت ہو کہ کام تو بہت چلتا تھا تو بولے پھر کہیں دنوں بعد اس کا ایک دوست آیا اس نے پوچھا بہیا دکان تو جیسے آیا تو اس نے کہا ایک بات ہوتا ہے بولے یہ باہر بوڑ بھی لگا رکھا ہے اور اس پر کچھ لکھا بھی نہیں تو تو آس پاس میں دیکھ رہا ہے اتنے دکاندار سب نے کچھ نہ کچھ لکھ رکھا ہے اور تو کیسا وہ رکھا ہے دکان کھول کے بیٹھا ہے بوڑ بھی لگا کے بیٹھا ہے اور لکھتا کچھ بھی نہیں ہے بولے تب ہی تو ترہ کام کیسے چلے گا لوگوں کو کیسے خبر لگے گی یہاں پر کچھ ہے تو تو ات پر لکھوانا کچھ بولے اچھا تو بتا تو رائے دے میں کیا لکھاؤں بولے مجھے لگتا ہے تو اس پر لکھوا ہمارے یہاں سگندت اگربتیاں ملتی ہیں ہمارے یہاں سگندت اگربتیاں ملتی ہیں بولے یار یہ ہی تو لکھوایا تھا پر لوگوں کی رائے نے کام خرب کر دیا اس نے پھر لکھوایا اور پھر سے دکان چلنے لگی بات سمجھ رہے ہو بہت زیادہ رائے نہیں آپ کی کلاس تیچر ہے دیکھو ہر تیچر کو اپنے بچے کے ساتھ سٹوڈنٹ کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ ہوتی ہے ایموشنلی بھی ہوتی ہے اور ہر تیچر یہی چاہتا ہے کہ سٹوڈنٹ ترقی کرے سکول کا ہر وقتی آپ کا ایڈمیسٹیشن بلوگ سے ہو آپ کی پرنسپل ہو آپ کے وائس پرنسپل ہو آپ کے تیچر ہو وہ ہمیشہ چاہیں گے کہ آپ ترقی کریں ماں باپ اور گرو ٹھیک ہے ٹیچر اور گرو میں کوڑا سفرک ہوتا ہے لیکن ٹیچر گرو ہی ہوتا ہے ایسا بھی ہے تو ماں باپ گرو یہ تین ایسے ہیں آپ کی زندگی کے اندر جو کبھی آپ کا نقصان نہیں چاہتے جو کبھی آپ کے لئے نیکٹیب نہیں سوچتے گرو ان کی ڈانٹ کے اندر بھی آپ کے لئے اچھا ہی چپا ہوتا ہے یہ دھیان رکھ رہے ہیں اگر وہ ڈانٹ بھی رہے ہیں تو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ گرو کمار ششے کمب ہے جو گرو ہے نا ٹیچر ہے وہ ایک کمار کی طرح ہے کمار دیکھتے ہو جو مٹی کے برتن بناتا ہے دیکھتے ہو نا وہ لے گرو کمار ششے کمب ہے گھڑ گھڑ کارے کھوٹ تو وہ گرو کیا کرتا ہے تو وہ کھوٹ نکار رہا جب کمار کو دیکھا کبھی کمار کو اپنے تو نہیں دیکھو گا گھڑ جو کمار ہے وہ جو برتن بناتا ہے مٹی کے تو اس کا ایک ہاتھ اس کے اندر ہوتا ہے پتر کے اور باہر سے وہ چوٹ بھی کرتا ہے اس کو اکار دینے کے لئے اس کو تھپ تھپاتا بھی ہے اس کو مردہ بھی ہے اندر سے سہارا بھی دے رہا ہے کیونکہ زیادہ چوٹ کرے گا اندر سہارا نہیں ہوگا تو ٹوٹ جائے گا اندر سہارا بھی دے رہا ہے اور باہر سے چوٹ مار رہا ہے پر یہ چوٹ کس لیے مار رہا ہے تاکہ آپ کی ایک the best configuration نکل کر آئے آپ کی اکریتی بڑی سندر ہو جائے وہ آپ کو سجانا چاہتا ہے وہ آپ کو سندر بنانا چاہتا ہے اس لیے گروہ کمہار شش کمب ہے گڑ گڑ کارے کھوٹ اندر ہاتھ سہارہ دے اور باہر مارے چوٹ اس لیے کبھی کبھی ٹیچر ڈانٹ بھی دے آج کل تو مہاراج محول عجیب ہے اب تو گورنمنٹ بھی رول بنا دیتی ہے کہ بچوں کو کچھ نہیں کہنا اور اس لیے نہیں کوئی دیکھ پا رہا ہے کہ نقصان کیا ہو رہا ہے نہیں کوئی دیکھ پا رہا ہے نقصان کیا ہو رہا ہے آپ کے پاس یہ ایک ایسا جیون ہے یہ ایک ایسی ایج ہے جہاں آپ اس کے آگے بہت کچھ منیفیسٹ کریں بہت آگے آپ کو بڑھنا ہے لیکن اکر ساتھ ہونا نیچرل رہی ہے اپنے ٹیچر کے پرتی ہمیشہ رسپیکٹ فول رہی ہے اپنے ماں باپ کے پرتی رسپیکٹ فول رہی ہے آپ سب بہت اچھے ہیں آپ کے جو انٹرنل لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں آج کی جو پروڈمز ہیں سماج کے اندر انگزائیٹی کی ڈپریشن کی ہمارے مند بکھرے ہوئے کونسنٹیٹ نہیں ہو آپ فوکس نہیں ہو آپ یہاں پر بھی دیکھو بہت بچے ایسے بیٹھے جو فوکس نہیں ہے اور یہاں سے نگاہ سب کی آنکھوں کو دیکھ کر جان سکتی ہے کہ کون فوکس ہے کون فوکس نہیں ہے شریف کشن نے ارجن کو چنا جانتے کیوں اتنے تھے کسی کو بھی چنا جا سکتا تھا بھیم بھی تھے نکل بھی تھے زیدو بھی تھے اور بھی بہت لوگ تھے کشن اپنے جیون کے اس حصے کے لیے کسی ایک کو سیلیکٹ کر سکتے تھے پر ارجن کوئی سیلیکٹ کیوں کیا کبھی گور سے دیکھنا کیونکہ ارجن کی جو نگاہ ہے وہ فوکس ہے دھونا چاہ رہے ہیں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ سامنے ان کو پوچھ رہے ہیں سامنے پکشی کی آنکھ کو ٹارگٹ کرنا ہے کس کو ٹارگٹ کرنا ہے یہ کہانی دھیانک ارجن کی نہیں یہ ہم سب کی ہے سامنے پکشی بیٹھا ہے ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے کس کو اس کی کس کو کرنا ہے ٹارگٹ اس کی آنکھ کو ٹارگٹ کرنا ہے دھونا چاہ نے پوچھا یو دشتر سے بتا کیا کہہ رہا ہے اکاش میں دکھتا ہے پیڑ پودے بھی دکھ رہے ہیں ان میں بیٹھا پکشی بھی دکھ رہا ہے گروہ نے کہا نہیں تو ادھر آجا بھیم تو بتا تجھے کیا دکھتا ہے گردے مجھے پورا پیڑ دکھ رہا ہے بورے رہنے دے تو بھی در آجا نگل سیدویب تو بتا تجھے کیا دکھائی دے رہا ہے اور وہ نے کہا گردے مجھے وہ پکشی دکھ رہا ہے اس کا شریر دکھ رہا ہے اس کے پر دکھ رہا ہے رہنے دے تو بھی در آجا ارجن سے پوچھا تجھے کیا دکھائی دے رہا ہے کیون تم سیلیکٹ ہو کیونکہ تمہاری فوکسنگ اپنے ٹارگٹ پر ہے کئی اور دھیانی نہیں ہے اس لئے کرشن نے ارجن کو چنا کیونکہ مجھے مہا بھارت کے لیے یہ جیون کے سنگرام کے لیے کسی ایسے ویکٹی تک کیا بشرتہ ہے جو اپنے ٹارگٹ پر فوکس ہو جائے جس کا دھیان کہیں اور نہ جائے آپ ایچار کرو اس وقت آپ کی ایج میں آپ کی ایڈوکیشن سب سے زیادہ ٹارگٹ ہے آپ سب کے سامنے اپنا ایک گول ہونا چاہیے کتنے بچوں کو پوچھو شاید کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا ابھی تک ایم کیا ہے جنگی کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کیا کرنا ہے موسٹلی آپ کس کلاس کے بیٹھے ہو پلس ٹو والے کون ہے پلس ٹو والے ہے کیا پلس ٹو ہاتھ کرے کرنا پلس ٹو والے پلس ٹو والے آپ جو سب سے پہلے جس نے ہاتھ اٹھایا آپ پلس ٹو کس میں کر رہے ہو کس میں کر رہے ہو نون میڈیکل میں کر رہے ہو پی سی ایم اور اس کے بات کیا کرو گے آئی اٹ کرو گے پھر اس کے بات کیا بننا چاہتے ہو ٹھیک ہے پیچھے جنگوں نے ہاتھ اٹھایا تھا ایک من تھوڑا مائک بھی دے دو پیچھے سے باس تو ایسے نہیں آئے گی باگ کیا ایکٹیو ہوگی تاروش آپ اچھا ٹھیک ہے آپ چلے جو پیچھے سے لو پیچھے آئے ہاتھ کھڑے کر لو جرے پلس ٹو والے بینہ جھجک بھولو سر پلس ٹو آرٹس اچھا آرٹس میں اس کے بات آپ کیا کرو گے سر آئی ٹی آئی ٹی کرو گے کس فیلڈ میں کرو گے الیکٹریشن الیکٹریشن کے اندر اس کے بات کیا کرنا چاہتے ہو سر الیکٹریشن کا کوئی کورس کوئی کورس اس میں آپ کیا سوچ رہے ہو زندگی کس طور لے کر جاؤ گے ٹارگٹ مین ٹارگٹ کیا ہے کوئی نہیں مسکرہ ہوتا سی دوسرے کو دینا جارا مائک دوسرے کو دینا پلس ٹو والے کو دینا صرف بینہ جھجک بھولو ٹینٹھ والے کون مہتے ہیں تھوڑا آگے ہو اچھا آجا آجا آگے 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 یہ آپ کھڑے ہونا ہے اس کو دنے جارا ہے ٹینٹھ کے بعد کیا کرنا چاہتے ہو نون میڈکل نون میڈکل کر نانشانتے ہو نون میڈکل کر کی کے روگی یو پی ایسی کا اقزام دیں گے اچھا اچھی بات ہے اس کو کلیر ہے اچھا اس سے کھا ہوتا ہے ای ای ایس اچھا وہ بنوگی اچھا وہ بان کے کے روگی پوری ڈیشچک کو سیٹ کریں آس سب کو سیٹ کرنا ہے اچھا ادھر دینا لڑکیوں کے سب سے آگے والے پسٹ اس کے اندر رو میں اب ٹینتھ میں ہوگی اس کے بعد کیا کروگی میڈیکل اس کے بعد نیٹ کا ایکزام کرنا ہے دن کالج میں ایڈمیشن لے کر کپٹن ڈاکٹر آرمی آپ کے پیچھے بھی کوئی تھا اس کو دن جرد ٹینتھ میں ہوگی اس کے بعد اس کے بعد نون میڈیکل اس کے بعد کیا کروگی انجینئر بنا ٹھیک میڈیڈو آتھا مجھے کوئی انجینئرنگ آئی پی ایس آفیسر ڈاکٹر یہ سب بنا چاہتے ہیں سیدھی سیدھی لائن میں کوئی نہیں جا رہا ہے کہ نون میڈیکل پھر بی ایس ای پھر ایم ایس ای پھر پی ایچ ای ڈی سمتھنگ کر کے ٹیٹنگ لائن میں نہیں کوئی آنا چاہتا ہے اوپشن بہت جارہ ہے آج گل بیسے بھی بہت کم اوپشنز ہو گئی ہیں سب بھی بیکنسز کھالی ہیں بڑا مشکل ہو گئی ہیں بڑا مشکل ہو گئی آپ کو کمپیٹیشن ہے ہر فیلڈ کے اندر کمپیٹیشن ہے وہاں ایڈمیشن لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے پھر آگے جوگ لینا مشکل ہو جاتا ہے پھر کسی فیلڈ کے اندر بڑا کرٹیکل بڑا ٹیپیکل کام ہو گیا ہے پر ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر بہت بہت بیکنسز کھالی پڑی ہیں آپ لے سکتے ہیں جانتے کون سے مانب بننے کی انسان بننے کی اپشن ابھی کھالی ہے ہیومینٹی اس کو جرد جہاں لکھنا there is only one language the language there is only one religion that is humanity and there is only one god and he is omnipresent اس لیے اس کے ساتھ جڑنا اب کچھ ہیجے ایسی دھیان لکھنا جو آپ کو بہت ہیلپ کریں گی آپ کا یہ جیبن اب سٹیڈی کے اندر بھی کسی فیلڈ میں آپ ہو کسی فیلڈ کے اندر آپ ہو لیکن اس سے پہلے اس کو بتانے سے پہلے میرے ساتھ کھل کے گاؤ ایک بار کیونکہ آپ کھل کر نہیں آپ باقی بچے بننے ہوئے وہ بڑی آئی اس کو بولو میرے ساتھ گاؤ زندگی اس کے ایک ایک شبد پر دیان دینا پر اے سوہنا یہاں کر کیا ہو کس نے جانا مجھے لگا رہا ہے مجھے لگا رہا ہے جو ٹیچرز ہیں وہ سٹوڈنٹ ہیں اور جو ٹوڈنٹ وہ ٹیچر لگ رہے ہیں اُلٹا لگ رہے ہیں ٹیچر تھوڑی سے وہ ہوتے ہیں جو ٹیچر ہے لیکن یہاں ٹیچر کھلے ہو اور ایک وہ پرسنیلٹی مارا جب سے میں آیا تو اپ سے دیکھ ایسی بیٹھو ہے ایک چیز دیا رکھ نامیشہ جب دی بیٹھو اپنے سپائن کو سیدھا رکھو بلکل ہمیشہ یہ آدھر ڈال لو اتنی زیادہ ایکٹیونیس آپ کے اندر آئے گی اتنی زیادہ یہ آدھر ڈال لو کرسی پر بیٹھے ہو کہیں پر بیٹھے ہو کوشش کرو کہ آپ سیدھے بیٹھو میکسیمم آپ کا پوشٹر جو سیدھا ہو ایک تو اس سے بہت ترہی کی دکت آپ کو بلکل کبھی نہیں آئیں گی اور دوسرا آپ کی انرجی ہمیشہ ایکٹیویٹ رہے گی آپ بہت ایکٹیویٹ رہیں گے آپ کا برین بہت زیادہ ایکٹیو رہے گا انرجیٹک رہے گا جو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپکول ہے اس کے لئے اس کو کرو اب تھوڑا میرے ساتھ گاؤ زندگی ایک سفر ہے سوہانا یہاں کل کیا ہو کس نے جانا زندگی ایک سفر ہے سوہانا یہاں کل کیا ہو کس نے جانا ہم کولوجیز میں بھی جاتے ہیں نا یونیورسٹری میں کہیں پر بھی تو بچے سب سے جیدہ ہی نول ہوتے ہیں مجھے ابھی بھی آپ سے سیٹسکشن نہیں ہے کم سے کم کوئی پنجابی پوم میزک چلاوں بولو ایکٹیویٹ بنو تھوڑا ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ ایسے کھڑا ہاتھ میری طرح گروچ میری طرح گروچ پھر جمو زندگی ایک سفر ہے سوہانا یہاں کل کیا ہو زندگی ایک سفر ہے سوہانا یہاں کل کیا ہو کس نے جانا جتھوڑا ہاتھ انسان ہے Body age is 76 Body age is 76 پر پانچ سال ہوگے سونہ سال کے رہ گے اور آپ مجھے لگتا ہے آپ کی body age پچاس سال سے پلس ہے زندگی سوچ لو زندگی ایک سفر ایسو حالا یہاں تل کیا ہو کس نے جانا زندگی ایک سفر ایسو حالا یہاں کل کیا ہو کس نے جانا چاندکاروں سے چلنا ہے آگے 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 آسمانوں سے بڑھنا ہے آگے آسمانوں سے بڑھنا ہے آگے بچھے رہ جائے گا یہ زمانہ یہاں کل کیا ہو کس نے جانا آگے آگے چاندکاروں سے چلنا ہے آگے یہاں کل کیا ہو کس نے جانا زندگی ایک سفر ایسو حالا کل کیا ہو کس نے جانا ایسو حالا یہاں کل کیا ہو کس نے جانا اپنے ہنسلے اتنے بلند رکھو کہ چاند تاروں سے بھی آگے جاؤ گے یہ پرمان بھارت دے چکا ہے آپ چاند پر پہنچ چکے ہیں چاند کی سٹوری آپ سنتے رہے ہو اتنا ہنسلہ بہتر ہو اپنے آپ کو فوکس کرنا سیکھو ایک اس کو بڑے دھیان سے سننا ایک بہت بڑی لیڈی تھی ہر روز مندر جاتی ہر روز مندر جاتی اس کا نیم تھا مندر جانا متھا ٹیکٹی آنا پر شکایتیں بڑی تھی مندر کے بڑی شکایت تھی تو ایک دن مندر کے جو پریست تھے بجاری سے ان سے ملی اور اس نے اپنی ساری شکایتیں رکھی میں بولے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں میں بولے کیا آپ کے مندر آتی ہوں میں دیکھتی ہوں لوگوں کو سلیکہ ہی نہیں بھگوان کا درشن کرنے کا موبائل چلا رہے ہیں سیلفی لے رہے ہیں گوسپ کر رہے ہیں اور یہاں پر جتنی ساس نند سب کی چگلی ہی بھگوان کے سامنے میرا من بڑا دکھی ہوتا ہے ان سب کو دیکھ کے یہ سب کر کے رہے ہیں کم سے کم مندر میں آ کر بھگوان کا وہ تو کریں اور سچ بھی ہے آپ مندر گئے ہو بھگوان کا درشن کرنے کے لئے تو آپ کو وہاں جا کر اپنے آپ کو اپنے من کو اپنی سول کو اور وہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے لیکن ابھی جو میں کہنا چاہتا ہوں پہلے اس کو سمجھ لینا میں اس بخش میں نہیں ہوں کہ آپ یہ سب کرو لیکن اب وہ کیا کہہ رہی ہے کہ مجھے شکایت ہے اس سے آپ روکتے نہیں ہیں یہ سب بڑھ بڑھ ہو رہی ہے ہم لوگ اچھے سے بھگوان کو نہیں دیکھ پاتے ہیں ہم اچھے سے بھگوان کا درشن نہیں کر پاتے ہیں تو آپ بتائیے تو جاری جی نے کہا آپ درشن کرنا آتی ہیں بولے ہاں تو کل ایک کام کیجئے بولے کیا آپ جب گھر سے آئیں تو آپ پیدل آئیں اور اپنے ہاتھ میں ایک لوٹا جل لے کر آئیں ایک لوٹا جل لے کر آئیں اور یہاں پر آ کر آپ مندر کی تین بار پردکشنہ کریں لیکن ایک شرط ہے جب آپ گھر سے چلیں پردکشنہ کریں آپ کے لوٹے کا جل بلکل بھی ایک بوند بھی باہر نہیں کرنا چاہیے ایک بوند بھی باہر نہیں کرنا چاہیے بولے ٹھیک ہے اس سے بولے آپ کو سیٹسفیکشن ہو جائے گی آپ کو بھگوان کا درشن بھی ہو جائے گا اور میں آپ کی شکایت بھی ٹھیک کر دوں گا اب وہ اگری ہے نیکسٹ ڈے وہ اپنے گھر سے چلتی ہے اپنے ہاتھ میں کیا لیا ایک لوٹا اس میں جل پورا بھرا اور پھر یاد آئی انہوں نے کہا تھا ایک بوند بھی باہر نہیں کرنا چاہیے تو اس کا سارا دھیان کہاں ہے گرنا نہیں چاہیے بڑی سمبل کر جا رہی ہے بڑی سمبل کر جا رہی ہے بڑی دور تھا گھر سے مندر دور تھا تو وہاں تک گئی پھر تین پردکشنہ بھی کرنی ہے پوری پردکشنہ کی اور پردکشنہ کرنے کے بعد بھگوان کے سامنے آئی بھگوان کو دیکھا انہوں نے مشکار کیا تو پجاری جی سے ملی تو پجاری جی نے پوچھا آپ نے دیکھا کتنے لوگ یہ چلا رہے تھے موبائل کتنے لوگ گوسب کر رہے تھے سب دیکھا وہ لے کہاں پجاری جی وہ لے کیوں وہ لے آپ نے جو کہہ رکھا تھا کہ ایک بوند بھار نہیں کرنی چاہیے تو میرا سارا فوکس کس پر رہا اس پر مجھے دکھائی نہیں کوئی نندہ کرتا ہے کوئی چکلی کر رہا ہے کوئی موبائل چلا رہا ہے کوئی گوسب کر رہا ہے کچھ نہیں دکھا مجھے آج کیول اور کیول اپنا لکشہ دکھ رہا تھا آپ کو اتنا فوکس ہونے اتنا فوکس ہونے تو کم سے کم بھی جب آپ سٹڈی کرو ایک باد دیاں نکھنا سب سے پہلے تو جو آپ سٹڈی کر رہے ہو اپنے پروڈکٹیو ٹائم کو چوز کرو جس میں آپ سب سے جارے ایکٹیو ہوتے ہیں ہمارا کمی پر وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا جب ہم ایکٹیو نہیں ہیں تو ہم ٹیپیکل سبیت لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور جب ہم ایکٹیو ہیں تو ایکٹیو سبیت لے کر بیٹھ جاتے ہیں جب پروڈکٹیو ٹائم ہے معنی جس سمیہ کے دوران آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور وہ سمیہ سب کا لگلل بھی ہو سکتا ہے ایسا نہیں میچ نہیں ہو سکتا کئی بار کوئی بہت سبیت بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے کئی بار کوئی شام کو بہت ایکٹیو اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے بہت پروڈکٹیو محسوس کرتا ہے پروڈکٹیو سمیہ کے اندر آپ اپنے ٹیپیکل سبجیکٹ اٹھائیے جو آپ کو مشکل لگتا ہے اس کو آپ سٹڈی کرو آپ کو اچھا ریزلٹ آئے گا اور جب آپ تھوڑے سے ڈاؤن ہو رہے ہیں اینرڈی فال ہو رہا ہے ایسے سمیہ میں ایزی ایسے سمیہ جو انٹرسٹنگ سپجیکٹ آپ کو لگتا ہے بہت آسان لگتا ہے آپ کسی کو میتھمیٹکس بہت اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو اٹھائیے آپ کا وہ سمیہ اچھے سی سپینڈ ہوگا یہ چیز کا یہاں دکھنے میس کس کس کو بہت جادہ پسند ہے بڑے کم سٹڈیٹ ہے میتھمیٹکس کس کس کو پسند ہے یہ جو کرسیوں پر سٹڈیٹ بیٹھے ہیں ان کو پسند نہیں ہے دیکھو میتھمیٹکس is the foundation of every science یہ foundation اور بہوان بھی بہت بڑا میتھمیٹیشن جس نے سارا سہسار میتھمیٹکس کے مطابق بنایا ہے اس لئے اس کو جب بھی کرو آپ فوکس ہو کے کرو پر کچھ چیزیں جو آپ کے لئے بہت جروری ہیں ہماری ہر فیلڈ میں چاہے ہم بھکتی کے پت پر ہیں چاہے ہم سماجک پت پر ہیں آپ سکول میں ہو کہیں پر بھی ہو لیکن اس چیز کو جرور کرنا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو میٹیشن کا پروسیس ہے آپ کے بہت کام میں آئے گا کرو گے کی نہیں ہاتھ کھڑے کرنے تو کریں گے بالکل easy دے رہا ہوں بالکل easy easiest جب بردستی مطلب ہاتھ کھڑے کرو کوئی چکر نہیں ہے آپ مت بولو کہ آپ کھڑے کرو کیونکہ جو کھڑے کریں گے it miss وہ کریں گے ہے نا جو نہیں کریں گے کوئی چکر نہیں ہے ایک دن تو آئیں گے اسے لائن پر آج نہیں تو کل آنا تو پڑے گا یہ نشت پکا ہے یا تھی شور ہے کئی باتیں ہمیں سمجھانے سے سمجھ نہیں آتی وقت بہت کو سمجھا دیتا ہے وقت بہت چیزوں کو سمجھا دیتا ہے اس لئے اس کو بڑے دھیان سے سنو آپ نے کیول کیا کرنا ہے کیول اور کیول اپنی نورمل شواس پر بریت پر سجگ ہونا ہے بس اتنا کرنا ہے آپ کو زیادہ کوئی پروسیس نہیں بتا رہا ہے جبکہ میڈیٹیشن میں ایک سے ایک عدوت ایسے پروسیس ہیں جو آپ کے مائنٹ کو فوکس کرتے ہیں ایک تو چیز دھیان رکھو جو آپ پڑھ رہے ہو سٹڈی میں آپ جو بھی کام کر رہے ہو آپ بیشک ایک گھنٹے کے لیے پڑھ رہے ہو بیشک ایک گھنٹے کے لیے پڑھ رہے ہو لیکن اس ایک گھنٹے میں آپ کیول سٹڈی کرو اپنے موائل کو سوچھ اپ کرتے ہیں ہماری عادت یہاں پر بہت خراب گیا ہم موائل ساتھ میں رکھتے ہیں یہاں تک کہ کئی کام ہم موائل پر کرتے ہیں لیکن اس میں کیا کر رہے ہیں ہم اپنا سبجیکٹ بھی کھول لیا پھر تھوڑے ٹائم بار ریل دیکھ لی پھر وہ بھی پھر کیٹرینا کیا بھی بچ میں آ جاتی کہیں کئی تھوڑے تھوڑا تو اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اب ممی تو سمجھتے ہیں سٹیڈی کر رہے ہیں اب کیا پتہ اس کے پیچھے ٹھیک ہے لیکن وہ آپ کے مائنڈ کو ڈیوٹ کر رہے ہیں آپ کو نہیں سمجھا رہی ہے وہ آپ کو کمپلیٹی ڈیوٹ کر رہے ہیں آپ کی فوکسنگ کو ختم کر رہے ہیں اور جب تک آپ اپنے اس پر فوکس نہیں ہوتے ہیں کونسنٹریٹ نہیں ہوتے ہیں تب تک آپ کے سامنے ریزلٹ اچھا نہیں آئے گا کئی بارے ایسا ہوتا ہے گڑ بڑ ہے وہاں بھی گڑ بڑ ہے اس لئے چھوڑ چھوڑ چیزیں یاد رکھو کیونکہ زیادہ آپ کو میں نہیں بتا رہا ہوں پر چھوڑ چھوڑ چیزیں ہیں ایک تو آپ جب بھی سٹیڈی کر رہے ہیں تو کوشش کرو اپنی کریٹیوٹی کرنے کی آج کل ہم سارے ہی گوگل کے ساتھ کنیکٹ ہیں تھوڑی سی چیز ہوتی ہے ہم اپنا کریٹ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں ہم سیدھا گوگل بابا جی کوئی درشن کرتے ہیں اس کو نمشکار کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں بابا جی بتاؤ کیا ہے وہ بابا جی سارا کھول دیتے ہیں اس لئے آج ہر وقتی ڈاکٹر بن گیا آج ہر وقتی انجنئر ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے ہم سیدھا اس پر چیک کرتے ہیں اور نیم حکیم خطرہ آئے جائے بڑا خطرہ ہے مارا آپ کی کریٹیوٹی ختم ہو رہی ہے آپ جانتے ہی نہیں ہو کہ آپ کے اندر بھگوان نے میں نے شروع میں یہی ہوئی سے بات شروع کی تھی کہ ہر بیج کی اس پوسیویلٹی ہوتی ہے بہت ویراد بننے کی پر بیج اپنے اندر نہیں دیکھ سکتا کہ میں کیا ہو سکتا ہوں پر ہم سب کو اتنی شمتائیں بھگوان نے دی ہے کہ ہم اتنی کریٹیو ہیں اندر سے اتنی کریٹیو ہیں اور کتنے کریٹیو ہوں جتنی آپ کو بہار پاور دکھ رہی ہیں یہ دھیان اگناب یہ سپرچول بات کر رہا ہوں میں جتنی بہار آپ کو پاور دکھ رہی ہیں اس سے ادھک پاور آپ کے اندر ہیں فرق کتنے آپ جگا پاتے ہو کہ نہیں جگا پاتے ہو اپنی شکتی کو جاگریت کر باتے ہو کہ آپ نہیں کر پاتے ہو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے جبکہ اس پاور نے تو سب میں پاور بھرک کے بھی جی ہوئی ہے سب میں کچھ خاص ہے سب میں آپ جتنے بیٹھے ہو یہ بات تو آپ سمجھ لو آپ سب میں کچھ دی بیسٹ ہے کوئی پڑھنے میں ہو سکتا ہے بہت اچھا ہو لیکن اور فیلڈ میں نہیں کوئی کوئی ہو سکتا ہے پڑھنے میں اتنا اچھا نہ ہو لیکن وہ وقتی سپورٹ میں بہت اچھا ہو کسی اور چیز میں بہت کریٹیو ہو تو آپ کو اپنی کوالٹی ایڈوکیشن کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ ایڈوکیشن آپ کے اندر چھپی ہوئی پوسیبیلٹی کو آپ کو دکھاتی ہے کہ یہ ایک شمتہ آپ کے اندر ہے آپ یہ کر سکتے ہیں چاندتاروں سے چلنا ہے آگے یہ کیا ہے آپ کی ایک شمتہ ہے آپ کر سکتے ہو اتنی پہورہ بھوانے آپ نے دیکھ کر بھیجی ہے آپ جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں اپنی پوسیبیلٹی کو اگر نہیں دیکھ پا رہے ہو اپنی ایڈوکیشن کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو نہیں سمجھ پا رہے ہو اس درپن کو دیکھو کہ آپ کس لئے آئے